السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفا و سلام انہوں لعبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں بارش ہونے کے باوجود بھی اناج نہیں ہوگئے گا دیکھ لیجئے آج کل بارش بہت ہو رہی ہے لیکن اناج نہیں ہوگ رہے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اناج کی جو نعمت تھی اس کو چھین لی ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر ٹو نائن زیرو فور لَيْسَتِ السَّنَهْ بِأَلَّا تُمْ تَرُو کہ قہد سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْ تَرُو وَتُمْ تَرُو لیکن قہد سالی تو یہ ہے کہ بارش ہوگی بارش ہوگی خوب بارش ہوگی وَلَا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ شَيْنَ خوب بارش ہوگی خوب بارش ہوگی لیکن زمین سے پودے نہیں اگیں گے آپ غور کریں اس حدیث پر بارش بہت ہو رہی ہے لیکن آج کھیتی ویسے یہ کہاں کوئی چیز اگ رہی ہے لوگ پریشان ہیں کھیت رکھ کر بھی پریشان ہیں کھیتی ہو ہی نہیں رہی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اس لئے توبہ استغفار کیجئے اللہ سے مانگیں اور بارش جو ہو رہی ہے تو اللہ سے یہ بھی مانگیں زمین سے پودے ہو گئیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں انشاءاللہ پھر ملیں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ